شاروک خان کے بیٹے آرین خان کو گرفتار کرنے والے ممبئی نارکوٹکس بیورو کے پورو زونل ڈریکٹر سمیر وان کھڑے پر ان سی بی کی ویجلنس رپورٹ سامنے آ گئی ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ شاروک خان سے پچیس کرو روپے جبرن وصولنے کی سازش تھی اور اس کے لئے کئی سندگتوں کو جانبوجھ کر چھوڑ دیا گیا سمیر وان کھڑے کے خلاف یہ سی بی آئی کی اف آئی آر ہے جو ان سی بی کی ویجلنس رپورٹ کے آدھار پر درد ہوئی تھی ان سی بی نے ویجلنس رپورٹ 11 مئی کو سی بی آئی کو سوپی تھی ویجلنس جانچ 25 اکٹوبر 2021 سے شروع ہوئی تھی ویجلنس جانچ میں ان سی بی کے تتکالین ممبئی کے جونلڈ ڈائریکٹر سمیر وان کھڑے سپریٹینڈنٹ ویش ویجے سنگھ اور انٹیلیجنس افسر آسیس رنجن کے خلاف کاروائی کی سفارش کی گئی تھی دراصل ڈرکس تسکری کے چلتے دو اکٹوبر 2021 کو کورڈیلیا کروز میں ریڈ ہوئی تھی اور اس کے بعد شاروک خان کے بیٹے آرین خان سمیت کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا شروع سے ہی اس ریڈ کو لے کر سوال اٹھے تو اس کو لے کر ویجلنس جانچ شروع ہوئی ویجلنس جانچ میں پایا گیا کہ سندگدوں کی لشٹ میں شروعات میں ستائیس نام تھے لیکن ٹیم نے انہیں گھٹا کر دس کر دیا کئی سندگدوں کو بنا کاغذی کاروائی کے جانے دیا گیا ارواز نام کے شخص کے جوتوں اور جف سے نشیلہ پدارس ملا لیکن اسے لے کر دستہ ویج نہیں بنائے گئے ارواز کو چرس سپٹائی کرنے والے صدھارت شاہ کو بھی جانے دیا گیا جانچ میں یہ بھی پتا چلا کہ سندگدوں کو ستندر گواہ کیوی گوساوی کے وہان میں لائے گیا کیوی گوساوی کو ان سی بی کے ادھکاری کی طرح دکھایا گیا کیوی گوساوی اور اس کی صحیحگی سمویلے ڈیسوجہ نے آرین خان کے پریوار سے پچیس کروڑ روپے وصولنے کی ساجش رچی اسی معاملے میں فسانے کی دھمکی دی اور آخر کار 18 کروڑ میں ڈیل ہو گئی کیوی گوساوی نے ٹوکن منی کے طور پر پچاس لاکھ روپے لے لیا حالانکہ بعد میں اس میں سے کچھ حصہ باپس کر دیا گیا سمیر وانکھیڑے کے کہنے پر کیوی گوساوی نے آرین خان کو ان سی بی ادھکاری بن کر آفیس میں یہاں سے وہاں کھیچا اور دھمکایا اس کے ساتھ سیلفی لی سمیر وانکھیڑے اپنی ویدیس یاتراؤں کے خرج کا سورس ٹھیک سے نہیں بتا پائے جانچ میں یہ بات سامنے آئی کہ سمیر وانکھیڑے مہنگی گھڑیوں کی خرید فروخت میں ایک پرائیویٹ سخص کے ساتھ شامل تھے اس بارے میں انہوں نے بیبھاگ کو نہیں بتایا ویجلیس ریپورٹ کے مطابق ان نفسروں نے اپنے کرتب اور ڈیوٹی کو بھول کر آروپیوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اسی ریپورٹ کے آدھار پر سی بی آئی نے سمیر وانکھیڑے اور ان کے خلاف کیس درج کیا ہے اور انیس جگہوں پر چھاپے ماری کی ہے اس معاملے میں آرین خان کو پہلے ہی کلینچٹ مل جکی ہے وہیں ان سی بی کی ویجلیس ٹیم سمیر وانکھیڑے سے جڑے ہوئے جن معاملوں کی جانت کر رہی ہے وہ جانت اشارہ کرتی ہے کہ سمیر وانکھیڑے اس بق ایک ایکسٹورسن ریکٹ چلا رہے تھے حالانکہ ان آروپوں کی پوری جانت اب سی بی آئی کرے گی نئی دلی سے مکیش سنسینگر انڈی ٹی بی انڈیا